لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہیں اپنی زبان سے بھی تکریف دے رہے ہوتے ہیں زبان سے چوٹ بھی بھو رہے ہوتے ہیں گیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں زبان سے چونی بھی کر رہے ہوتے ہیں چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کا مال نجاز طریقے سے وہ جو ہے کابو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہمسائیوں کے حقوق کو بھی دبا رہے ہوتے ہیں یتیموں کے حقوق کو بھی دبا رہے ہوتے ہیں گلی محلے والوں کے حقوقوں بھی دبا رہے ہوتے ہیں ہمارے سیدھے سادھے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نماز بڑھ لی قرآن پاک کی تلاوت کر لی رمضان آیا روزے رکھ لیے حج کا موقعہ حج کو چلا گیا جو اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت تسبیحات کر لی شام کے وقت تسبیحات کر لی ساتھ ساتھ باقی جو گناہ کے کام ہے اس کو نہیں چھوڑتا زبان کا استعمال گلت کرتا ہے ہاتھ کا استعمال گلت کرتا ہے کانوں سے گلت سنتا ہے آنکھوں سے گلت دیکھتا ہے اور جھوٹی گوائی بھی دیتا ہے اور رشوت بھی دیتا ہے اور ملاوٹ بھی کرتا ہے اور زنا کے اندر بھی مبتلا ہے اور شراب کے اندر بھی مبتلا ہے معاشرتی برائیوں کے اندر مبتلا ہے پھر وہ بندہ کہے کہ ایک طرف تو نیکی ہے دوسری طرف گناہ ہی گناہ ہے میں نیکی کے وجہ سے بچ جاؤں گا لیکن میرا اللہ چاہے تو چھوٹی کسی نیکی کی وجہ سے معاف کر دے اگر میرا اللہ پکڑنے پی آئے تو چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی میرا رب پکڑ ہی لیتا ہے حقوق العباد جو مسئلہ ہے حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہے اللہ کے حق ہے اللہ چاہے عذاب دے دے اللہ چاہے معاف کر دے اللہ کا کون پوچھنے والا ہے لیکن حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے جو بندوں کے بندوں کے اوپر حقوق ہے جو ہے بندوں کے بندوں کے اوپر حقوق ہے ان کا پورا کرنا ادا کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں نمونوں سے بڑی پڑی ہے کون سا وقت ہے کہ جس وقت میرے محبوب نے انسانیت کی فلا انسانیت کی ہمدردی انسانیت کے ساتھ شفقت محبت بیار کا اظہار نہیں کیا طائف کی عبادی کے اندر جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا پورا وجود اقدس لہو لہان ہے یہاں تک کہ جوت مبارک بھی لہو سے بڑے پڑے ہیں آپ کے غلام نے کہا اللہ کے محبوب ان کے لئے بددعا کریں جبرائیل آتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ حکم دیں طائف کے دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو اس طرح کچل کا رکھ دیا جائے جس طرح چکی کے اندر دانے کو کچل کا رکھ دیا جاتا ہے یہاں شفیق اور مہربان پیغمبر انسانیت کے لئے خیر خاک بن کر آنے والے انسانیت کے لئے محبت کا پیغام دینے والے انسانوں کے لئے کہ سب سے بڑے معلم انسانیت بن کر آنے والے اللہ کے محبوب فرمات ہیں کہ جبرائیل ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ان کو کچلنا نہیں ہے آج یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کے پرچم کو بلند کریں گے جو دین کے پرچم کو لے کر دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچے گے پھر طائف کی بستی کے لوگ ہی دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کے پرچم کو لے کر پہنچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے گزرا کرتے تھے اس رستے سے اوپر سے ایک عورت آپ علیہ السلام کے اوپر کڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اللہ کے محبوب نے کبھی اس کو زبان سے برا برا نہ کہا کبھی اس کے خلاف روپو گھنڈا نہ کیا کبھی اس کی قیبت نہ کی کبھی اس کی چگلی نہ کی کبھی اس کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائی نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں ایک وقت ہے آج اللہ کے محبوب گزرتے ہیں اوپر کڑا کرکٹ نہیں آتا اللہ کے محبوب اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کی عورت کی بیٹی کہتی ہے ابھی تجھے بڑا سمجھایا تھا کمری والے کے اوپر کڑا کرکٹ نہ پھینکا کرو آج وہ بدلہ لینے کے لئے دروازے پہ آ چکا ہے اس پر دروازہ کھلتا ہے اللہ کے محبوب آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری بہمت کیا حال ہے آپ کی طبیعت آپ کی جو ہے خرید ریافت کرنے کے لئے آیا تھا اس لئے آج میں گزرا میرے اوپر کڑا کرکٹ آیا تو میں نے سوچا مجھے پتہ لگا کہ آپ بیمار ہیں بیمار کی تباہداری کے لئے آیا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھا حسن اخلاق کو دیکھا محبوب کی محبت کو دیکھا انسانیت کے ساتھ ہمدردی کو دیکھا وہ عورت اسلام کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع ہے ایک بڑی اممہ اپنا ساز و سمان باندھا ہوا مکہ کو چھوڑ رہی ہے مکہ کو چھوڑ رہی ہے اللہ کے محبوب آتے ہیں اور کہا کہ اے میری ماں اپنا بوجھ مجھے دے دے میں تو بھاری گٹڑی اٹھاتا ہوں تمہارا بوجھ اٹھاتا ہوں اللہ کے محبوب بڑی عورت کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں وہ عورت مکہ کو چھوڑ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی ہے بیٹا مکہ کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے ایک مکہ کے اندر جادوکر آ گیا ہے جو اس کے جادو کے اندر آ جاتا ہے بس اسی کا دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا ہے جو اس کے چہرے کو دیکھ لاتا ہے بس اسی کا دیوانہ اور مستانہ بن کر رہ جاتا ہے بیٹا اس سے بچنا اس سے بچنا اسی کے جادو سے بچنے کے لیے آج میں مکہ کو چھوڑ کر جو ہے جا رہی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں جب منظر مقصود پر پہنچتے ہیں اور سامان کو رکھتے ہیں واپس آنے لگتے ہیں اس پر اس امہ نے کہا بیٹا جاتے ہوئے اپنا نام پتا تو بتا دو کبھی مکہ کے اندر آنا ہوا آپ کی جو ہے خرید ریافت ہو جائے گی آپ سے ملاقات ہو جائے گی آپ تو اچھے خاندہ کے اچھے انسان ہو آپ تو بوڑوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو آپ تو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہو بیٹا تم تو بہت اچھے انسان ہو لہذا جاتے ہوئے اپنا نام پتا تو بتا دو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں مسکرائے فرمایا امہ میں وہی ہوں جس کو سارے رستے گالیاں دیتی آئی ہے جس کو پاگل مجنون چادگر سہر کہتی ہوئی آئی ہے میں وہی محمد ہوں اس پر اس امہ نے کہا اگر تو محمد ہے اگر تو وہ ہے اُت تو میں تیرے ہاتھ پر قلمہ پڑھ کے اسرام قبول کرتی ہوں اسی وقت وہ اسرام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جاہل کو گڑے سے نکالا اعلیٰ اخلاق کی مثال کیم کی اللہ کے محبوب کے رستے کے اندر ابو جاہل نے گڑا کھودا اور گڑا کھودنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بیمار بن کر بیٹھ جاتا ہے اس کو پتا تھا کہ محبوب خدا کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنی محبت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبوب خدا اتنا پیار کرنے والے ہیں میں اسرام قبول نہیں کیا ابو جاہل نے گڑا کھودا اور اپنے گھر کے اندر بیمار بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب گزریں گے گڑے کے اندر گر جائیں گے وہاں نعوذ باللہ مر جائیں گے ان کا میشن جو ہے قدم ہو جائے گا لیکن اس ابو جاہل کو کیا پتا اس محمد کا اس دنیہ یتیم محمد کا دین تو ہاں دنیا کے کچھے اور پکے مکان کے اندر پہنچنا ہے یہ تو دنیا کے کونے کونے کے اندر خوشکی کے اندر تری کے اندر دریاؤں کے اندر سہراؤں کے اندر جگلوں کے اندر پکے مکانوں کے اندر کچھے مکانوں کے اندر دنیا کے خطوں کے اندر کریا کریا کے اندر بستی بستی کے اندر شہر شہر کے اندر گلی گلی کے اندر محمد کا دین تو پہنچنے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اب پھر کیا ہوتا اللہ کے محبوب گھر سے نکلتے ہیں اللہ تمہارے کو تعالیٰ وہی کے اس لئے بتلاتے ہیں میرے محبوب آپ کے رستے کے اندر گڑا کھوتا گیا ہے اللہ کے محبوب جب جاتے ہیں واپس آنے لگتے آ جاتے ہیں آگے گڑا ہے ابو جہل سامنے گھر کے اندر بیٹھا جو دوسروں کو تماشا بنانا چاہتا تھا جو کسی کے لئے جس نے گڑا کھوتا کہتے ہیں نا جو کسی کے لئے گڑا کھو دتا ہے وہ خود اس گڑے کے اندر گرتا ہے آج ابو جہل نے تو محبوب خدا کے لئے گڑا کھو دا تماشا دیکھنا چاہتا تھا لیکن میرے رب نے ابو جہل کو اسی گڑے کے اندر ڈالا اور ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا اس کو مکہ والوں کے نظر میں تماشا بنا دیا اب ابو جہل کا حصہ نکلتا ہے اللہ کے محبوب کو واضح دے رہا ہے اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے اسی گڑے کے اوپر آتا ہے اس کے اندر گر جاتا ہے مکہ کے لوگ اٹھے ہوتے ہیں کہ مکہ کا سردار ہے ابو جہل ہے اس کو باہر نکالا جائے جو بھی رسی ڈالتے ہیں رسی ٹوٹ جاتی ہے جو رسی چھوٹی ہو جاتی ہے اس پر کہا اس گڑے سے اگر مجھے کوئی نکال سکتا ہے میرا بتیجہ کمری والا کائنات کا سردار جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی نکال سکتا ہے اس کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے محبوب کے پاس لوگ آتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کو چچا یہ کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب جس کے لئے گڑا کھودا گیا کتنے شفیق اور مہربان پیغمبر کتنے عظیم و شان پیغمبر کتنے عالی اخلاق کے مالک پیغمبر کتنے حسن و اخلاق والے پیغمبر آتے ہیں گڑے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے چچا اگر میں تجھے گڑے سے باہر نکال دو کیا کلمہ پڑھ لوگے اللہ کے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنا ہاتھ گڑے کی طرف کرتے ہیں اپنے چچا کو پکڑ کر گڑے سے باہر نکال دیتے ہیں اس کے بعد کہا چچا کلمہ پڑھ لے کہا میرے بطیجے میں نے تو بزاق کیا تھا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا ابو جاہل نے موجزات کو دیکھا پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا پیغمبر کے بچمن کو دیکھا لڑکمن کو دیکھا جوانی کو دیکھا پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا پیغمبر کے موجزات کو دیکھا اس کے باوجود بھی ہدایت مقدر کے اندر نہیں تھی لیکن وہ کتنے خوش نظیب حبشے سے بلال آیا پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ گیا فارس سے سلمان آیا پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روم سے سحیب آیا پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ گیا پوری دنیا سے صحابہ کی جماعت آئی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی جنت کے سیٹیفیکیٹ حاصل کر لے عظمتِ مقام اور شانِ صحابہ نے پھالی